مجھے یاد پڑھتا ہے دوزر دو دوزر تین کے سیشن میں میں ایمیڈ ریگولر کر رہا تھا گورنمنٹ ایجوکیشن کالچ لو اور مال نہاور سے ہماری جو کلاس تھی اس میں آدھے سٹوڈنٹ ایسے تھے جو ابھی فریش جنہوں نے بی ایڈ کیا تھا اور نیکسٹ ان کو ایڈمیشن مل گیا ایمیڈ میں ریگولر اور آدھے کلاس تک قریباً ایسی تھی جو ڈپارٹمنٹر چھٹی لے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وہ یہاں پہ ایمیڈ کر رہے دے ایک دن کوئی خوشی کا موقع تھا تو کلاس میں سارے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے سامنے ہماری ٹیچر بیٹھی ہو تھی دو ڈبے مٹھائی کے آئے ان کو کھولا گیا اور بڑے ہی محضبانہ انداز سے بڑے ہی بہتر طریقے کے ساتھ وہ ون بائی ون سب ہی کے سامنے لے جا رہے تھے وہ ہر کوئی تھوڑی تھوڑی پکڑتا اور کھا رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑا پور سکون محول ہو اور بڑے ہی کوئی سیولائز لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد ہی جب میڈم کلاس سے باہر نکلے تو یقین کریں کلاس ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کوئی مچھلی منڈی ہو وہ سارے لوگ چتنے بھی ہم سٹوڈنٹس تھے اس مٹائی کے اوپر ایسے جبٹے جیسے کسی جیسے پہلے نہ دیکھی ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ڈبے خالی تھے اور ایک پھٹا ہوا کونے میں پڑا ہوا تھا اور دوسرا دروازے میں پڑا ہوا تھا یقین کریں ہم گریڈ ون ڈو تھری اس طرح کے بچوں سے بھی اس طرح کی جو ہے اس طرح کی بیہیوئر کی توقع نہیں کرتے جس طرح سے ہماری کلاس اس وقت کر رہی تھی تو ہوتا کیا ہے دراصل ہم نے ایک نہیں کئی چہرے رکھے ہوتے ہیں اس حقیقی چہرے کو چھپانے کے لیے جب والدین کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے وہ چہرہ پہن لیتے ہیں اور اور اس کے مطابق جہاں وہ بیہیو کرتے ہیں ٹیچر کے سامنے بیٹھتے ہیں اور چہرہ پہن لیتے ہیں اور اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں دوستوں میں ہوتا ہے تو کوئی اور چہرہ بیہیوئے بھی اس کے مطابق دراصل ہماری جو پریشانیاں ہیں ہمارے دکھ تکلیفیں ایمیچورٹی جو ہوتی ہیں زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ اسی جو ہم نے حقیقت اور بناوٹ کے درمیان فرق کر لیا ہوتا ہے اس فرق کو بڑھا لیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ساری یہ پریشانیاں آ لیا ہوتی ہیں اگر ہم اس فرق کو جو بناوٹا اور حقیقت کے درمیان جتنا زیادہ منیمائز کر دیں گے جتنی زیادہ زندگی کو سیمپل کر دیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے جو پریشانیاں ہیں دکھ در تکلیفیں ہیں ایمیچورٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی اللہ پاک میں خوشیاں دے اور خوشیاں باننے کی تفیق دے موسیقی